عیدِ رمضان آمد و ماہِ رمضان رفت صد شکر کی آمد و صد حیف کی آن رفت رمضان المبارک کی عید آ گئی و ماہِ رمضان المبارک پرست ہوا اللہ کا بہت بہت شکر ہے سیگڑوں شکر ہے یہ رمضان کی عید آئی ہم شکریہ گا لیکن ہم اس پر افسوس بھی ظاہر کرتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ گیا اب جس کی قسمت جو ہوگا پھر وہ اس مہینے کو پائے گا اور اسے رکھے تو میلا جلہ اثر ہوتا ہے خوشی اور خب خوشی عید کے آنے پر اور غم رمضان کے چھانے اور یہی ہوتا ہے آپ نے علماء کو سنا ہوگا کہ جب اس آئے کریمہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تسکیہ پیدے ستھرائی وہ تو کامیاب ہو گیا اور یقیناً کامیاب ہو گیا جو ستھرا ہوا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس چیز سے ستھرا ہوا ستھرا ہونے پر کامیابی کے اعلان تو ہے لیکن کس چیز سے ستھرا ہوا تو سید المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شرک سے ستھرا ہوا وہ بندہ شرک نہیں کرتا وہ کفر نہیں کرتا وہ نفاق میں مبتلہ نعمت وہ ستھرا ہوا اور جس شرک سے ستھرا ہوا اور کفر سے ستھرا ہوا اور نفاق سے ستھرا ہوا یہ سب کفری کی شاق ہے شرک اور نفاق تو اس کے لئے کامیابی اسی لئے تو حضور فرماتے تھے کہ شرک سے الگ ہو جاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ اور یہ عام خطاب تھا صرف ایمان والوں کو نہیں خطاب عام تھا تمام انسانیت کو خطاب یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلے ہو این لوگو لا الہ الا اللہ کو کامیاب ہو جاؤ یہی ہے یہی ہے یہی ہے اسی سے ہے جو حضور فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں شرک اور کفر سے الگ ہو جاؤ کامیاب اس کی ایک تفسیر اور ہے وہ یہ ہے کہ وہ شرک سے کفر سے نفاق سے پاپ ہوا بناہوں سے بھی پاپ وہ کامیاب ہو لیکن دوسری تفسیر جو ہے وہ یہ ہے قد افلہ من تزکہ وہ کامیاب ہو گئے یہ دوسری تفسیر از کر رہا ہوں جو اس کی ہے بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے زکاة نکالی تزکہ یہ زکاة سے ہے بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے زکاة نکالی اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی وَزَكَرَسْ مَرَبِّهِ فَسَّلَّةِ یہاں زکاة کا تذکرہ پہلے آگا ہے زکاة نکالی حضرت عبداللہ ابن مصود فرماتے ہیں کہ زکاة تو اس نے نکالی لیکن یہاں مراد صدقے فطر یعنی قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا اے زکاة الفطر اس نے زکاة نکالی یعنی صدقے فطر نکالا پہلے صدقے فطر نکالا پھر اللہ کی بڑائی بولتے ہوئے عیدگاہ کی طرف چلا اور پھر نماز پڑھا اسی لئے سرکاة بہت تعقید فرماتے تھے کہ مسلح میں پہنچنے سے پہلے مسلح یعنی عیدگاہ جسے آپ کہتے ہیں وہ ہے نماز پڑھنے کی جگہ درحقیقت عید کی نماز میدان میں ہونی چاہے جتنا بڑا میدان ہو اتن اچھا آساد میدان ہوئے یہ میدان میں ہونی چاہے یہ تمام مومنین ہونے ایک بڑے میدان میں ایک بڑے مسلح میں ایک بڑی عید گاہ میں ایک ساتھ سب خاص مجمع جتنا ہوتا ہے مومنین کا اللہ کے لئے پیار آتا ہے قدرت اچھا ہے مجمع بہرحال مجمع نہ ہو وہ اللہ واسطے ہو نہ جائے تو جتنے زیادہ لوگ ہو اچھا ہے اس میں ایک اسلام کی شان و شوقت بھی دکھائی جمعہ کی نماز میں اسلامی شان و شوقت دکھائی اسی لئے جمعہ کا خطاب چاہیے کہ بادشاہ اسلام کرے اور اگر وہ نہیں آسکا تو اس کا کوئی نائب خطاب کرے اور اس کا نائب بھی نہیں آسکا تو شہر کا جو بہت بڑا عالم میں وہ خطاب یہ ہے جمعہ پر سب یہ ہر دو رکعت کے امام کا کام نہیں ہے یہ کر کے جمعہ کی قدر گرا دی لوگوں وہ قدر نہیں دین کی قدر یں بہت گر گئیں دنیا بری طرح سے خالی با گئی رات دن اورتے بی چھاتے ہیں طبیعت نہیں ہوتا دنیا سے تو جو عالم علماء بلد ہو وہ جمعہ کو خطاب شہر میں بڑا جو امام ہو اس لیے کی جمعہ کی فرضیت زہر کی فرضیت سے زیادہ حالانکہ زہر میں آپ چار فرض پڑھتے ہو اور جمعہ میں دو ہی پڑھتے ہیں لیکن یہ دو پڑھنے سے وہ چار نہیں پڑھنا آیا اس کی فرضیت چاہتا تو یہ بھی عید ہے لیکن یہ مسجد میں ہوتی ہے اس کے لیے جامعہ مسجد چاہئے بڑی مسجد چاہئے مسجد بھی بڑی ہو امام بھی بڑا ورنہ مسجد ہی بڑی ہوئی اور امام بہت چھوٹا ہوا تو فائدہ کیا ہو اب لوگ مسجد ہیں تو بہت بڑی بڑی بنا رہے ہیں مسجد میں لاکھوں بلکی کروڑوں کھپا دیتے ہیں لیکن امام کی جب خدمت کرنے کا وقت آتا ہے تو بگل بھی آتا ہے یہ سب کمزوری آتا ہے تو جمعہ کی نماز تو مسجد میں ہو گئے لیکن جمعہ سے بڑا اجتماع ہوتا ہے عیدہ میں پانچ وقت کی نمازوں سے بڑا اجتماع ہے جمعہ جمعہ اس کو اسی لئے کہتے ہیں بہت سی جماعتوں کو جمع کرنے اس نے بہت سی جماعتوں کو جمع کرنے اس لئے ہوا جمع تو بڑی مسجد میں ہو اس کو بڑی مسجد چاہیے لیکن عیدہ کی نماز کے لئے مسجد نہیں ہے میدان چاہیے اس کو مسلح کہا جاتا ہے اور اپنے یہاں عیدگاہ کہتے تو میدان میں ہونا چاہیے کہ سب لوگوں کی نماز ایک ساتھ ہو جائے سب لوگوں کی دعا ایک ساتھ ہو جائے اور خدا کرے سب کی نجات ایک ساتھ ہو جائے اس لئے ہے عید کی نماز سب ایک ساتھ میں کر اب اتنے لوگ جمع کسی کی تو سنی جائے کسی کی کی سب کی سنی جاتی یہ علام جب اللہ کے لئے نکل لیں اس لئے حکم ہے کہ اگر کچھ بارش آرش ہونے لگے لگے پھر برابر بارش ہو دی رہی میدان میں آپ نکل ہی نہیں سکے تو دوسرے دن نکلو لیکن نکلو میدان میدان اور بارش اگر محلت نہیں دیتی ہے نکلنے تو پھر کسی بڑی مسجد میں آپ کر دی یہ جو طریقہ ایک عید کی نماز دو عید کی نماز یہ کوئی طریقہ نہیں اگر یہ ہوتا تو پھر تیمم کیوں کہا جاتا کہ کر لو یہ جمعہ کی نماز ابھی ہونے جا رہی ہے اور کوئی دوڑ بھاگ کے نہیں پہنچا جمعہ کی نماز میں جامہ مسجد تک یہاں تو کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے دوڑ بھاگ لیکن کہیں نہ ملے اور کہیں پہنچا تو دیکھا کہ اگر وضو کریں گے تو پھر یہ جمعہ جائے گا اتنی محلت نہیں ہے جمعہ وضو کر کے پڑھیں گے تیمم نہیں کر سکتے آپ کہیں کہ اگر میں وضو کرنے گیا تو جمعہ چلا جائے گا اب ملے گے نہیں پھر لیکن اجازت نہیں دی تیمم کی نماز گئی تو اس کے بدلن کون عید ہے یہ اب کھلونا لوگ بنا رہے ہیں تماشا کر رہے ہیں یہ دو دو تین تین نماز ہی کوئی طریقہ آگیا اسلام کی شوقتیں گھٹا رہے ہیں شان کم کر رہے ہیں جو حجوم دکھائی دیتا تھا مومن خط کر رہے ہیں اس کو یہ تو جمعہ کا مسئلہ تھا کہ جمعہ کی نماز جاتی ہے جانے دور لیکن آپ کو عضو کر نا عضو کر کے ہی جمعہ پڑ لیکن آپ گئے دیکھیں عید کی نماز اگر وضو کرتے تو عید کی نماز جاتی ہے اب اجازت ہے کہ تیم ممکت کے شریف اس لیے کی زبل عید نہیں ہے یہ کیا تماشا بنا کر رہا ابھی دس بجے ہوگی ابھی گیارہ بجے کیا پانچ وقت کی نماز پڑھا نہیں عید کی نماز عید کی نماز نماز پنج وقت ہوئی ہو سمجھے نہیں کہ کس لیے عید کی نماز ہے عید کی نماز جو ہے حجوم مومنین کا نام اور حجوم بھی محض حجوم نہیں ملک کی استحقام کے لیے حجوم دین کے روب و دب دب کے لیے حجوم حجوم برائے حجوم نہیں اقبال نے اسی لئے دکا کو سنائے تھا عید میں جو بہت بڑا حجوم ہوتا محض حجوم نہیں ہوتا وہ دین کا ایک استحقام ہے دین کی ایک مضبوطی ہے دین کا ایک دب دب ہے ملک کی مضبوطی اقبال کہتا ہے عید آسادان عید آسادان شکوہ ملک و دین عید محکوم حجوم مومنی آساد قوموں کی عید ملک کا استحقام ہے ملک کی مضبوطی بتایا جائے کہ ہمارا ملک مضبوط یہ آساد لوگوں کی اور بتایا جائے کہ ہمارے دین کا روب اور دب دب شکوہ کہتے ہیں روب اور غلام لوگوں کی یہ ہے کہ صرف لوگوں کا حجوم ہو جائے صرف لوگوں کی بھیڑ بھاڑ ہو جائے صرف بھیڑ بھاڑ نہیں چاہیے وہ بھیڑ بھاڑ دین کے لیے ہو اور ملک مضبوط اللہ صلیم علی سید محمد وآلہ 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 صلیم وآلہ یا رسول اللہ تو عید کی نماز اس میں تیمم کر کہ آپ فورا شریف ہو جائیں اس لیے کہ عید کے نماز کے بعد دوبارہ نہیں ہو اور اگر یہی ہو نہ کہ دوسری ہوگی تو اس میں پڑھ لے دوسری نہ ملی تو تیسری جماعت پڑھ لے پھر تیمم کیوں ہوا یہ جو فقہہ نے کہا کہ تیمم کر شریف ہو جاؤ جناسہ بھی ایک بار ہو گیا دوبارہ نہیں ہو سکتا عید بھی ایک بار ہوتی ایک بار نہیں ہو گئی دوبارہ نہیں ہو سکتی کھلونا بنا کے رکھ دیا ہے پتہ نہیں کون کھل رہا ہے کھلوا کر رہے پنج وقت نماز پہ لاکہ کھڑا کر دیا ہے یہ پنج وقت نماز نہیں ہی ایت نماز اس کے مقاصد ہیں اس کے آداف ہیں اس کے اپنے محملات ہیں جنازہ بھی ایک بار ہو گئی دوبارہ نہیں ہو سکتا شہزاد محد سیاسم ہند حضرت مولان مدنی میاں صاحب جب اشرف العلماء کی دوبارہ نماز جنازہ وہاں کا چھوچہ میں ہونے جا رہی تھے اسی بات اور وہاں گفتگو کر رہے تھے یہ ایک بار ہونی تھی وہ بام بی میں ہو گئی دوبارہ کیسے پڑھیں گیا پر اتفاق سے میں وہاں تھا جب مجھے پتہ چلا کہ مام اللہ یہ ہے تو میں نے ان سے گفتگو کی میں نے کہاں کہاں حضرت کی نماز میں پڑھائی اس لیے کہ حضرت وہاں امام تھے اور وہاں کی پبلک بغیر نماز پڑھے حضرت کو یہاں نہیں آنے دے جسیت کر دی تھی کہ اگر میرا انتقال بمبئی میں ہوگا وہ بھی لکھ کر دیا تھا تو میری نماز جنازہ زہیر الدین پڑھائیں یہ لکھ کے دیا یہ بعد نے مجھے بتایا بات میں دکھایا بھی گیا کیا آپ کے لیے ان کی ہدایت تھی اور یہ بات ہوتی تو وہاں دوبارہ نہیں ہو سکتی تھی لیکن مجھے بعد میں یہ بتایا ایک بار نماز جنازہ ہوئی ٹھیک سے تو پھر دوبارہ نہیں اسی طرح عید کی نماز ایک بار ہوئی دوبارہ نہیں اگر عید کی نماز سوت ہوئی تو کونسے زہر پڑھ لیں گے کوئی چیز ہی نہیں پڑھیں آپ ہوئی تو اس میں بے پناہ حجوم ہونا چاہیے تاکی شان اسلام ظاہر ہو شوقت اسلام ظاہر ہو شوقت مومنین ظاہر ہو یہ پنج وقت نماز نہیں پہلی نماز ہے دوسری نماز ہے تیسری نماز پتہ نہیں کس نے یہ تکے بوٹی بنانے کا طریقہ ایجاد کیا یہ تکے بوٹی بنائے جا رہا ایت کی نماز ارے اب تو ہر آفیس ہی عدگاہ ہو گئی ہے ہر بڑے آدمی کی آفیس ہی عدگاہ ہو گئی نہیں یہ بہت بڑا میدان جو عید کی نماز ایک بار ہے دوبارہ نہ اب یہاں اس لیے مساجد میں نماز ہوتی ہے کہ کوئی ایسا میدان نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو سمیٹ سکے آزاد میدان کیا کئی ایسے آزاد میدان آجاتے نہیں دیں سکے اس لیے مجبوراً ہم پہلی بار مسجد میں پڑھتے ہیں اسے میدان میں ہونا چاہیے ہم مجبوراً اسے یہ آدمی نہیں آسکے یہاں پہلی بار پڑھتے ہیں یہ یہ جو بار بار ہے کیا چیز ہیں ایجاد ہوئی دیکھو آخر وقت تک کیا ایجاد ہو اس لیے ایک فقہ نے کہا عید کی نماز اگر ہو گئی دوبارہ نہیں ہو پائے گی تیمم کر کے شریک ہو جا حالانکہ پانی موجود ہے آپ کو صحت موجود ہے آپ صحت منگ بھی ہیں وضو کر سکتے پانی بلکل قریب ہے لیکن وضو کریں گے تو عید کی نماز تیمم کر کے شریف